باہرامن الرحیم السلام علیکم بچو میں رکسانہ پاروین ٹیچر یو پی ایس رسلی پورا آج میں پانچی جماعت کے اردو کلاس دینے جا رہی ہوں اس پوریو ساد مہا دیو تب دویم حص پر او اس آج وہ ترشیول جس سے ساد مہا دیو کو مارا گیا تین حصوں میں بٹا ہوا آج بھی یہاں نصب ہے سترشیول یم سیخن ساد مہا دیو مارا تریند حصہ نماز چھو سو آج یہاں نصب ہے مقامی لوگوں کا ماننا ہے تکن گاؤں گاؤں کے لوگ لوگن ہون مانن چیئے کہ یہ ترشیول زمین میں اتنے گہرے گڑے ہوئے ہیں کہ اندازہ کرنا مشکل ہے گاؤں میں لوگ شونا یہ ترشیول حصہ چھو زمین اسماز گڑے گڑے شک بنائے میں تحت حصہ چھو کیا سیئے اندازہ ہے کہ اندازہ کرنا مشکل ہے اندازہ کرنا مشکل ہے یہ مشکل ہے اور ان کے بارے میں عوام میں یہ اعتقاد ہے کہ جو کوئی انہیں اکھاڑنے کی کوشش کرے گا اس پر مہا دیو کا کہر نازل ہوگا اگر کہاں یہ اتنے گاؤں اگر آپ کہاں کھننچ کوشش کرے اکھاڑنچ کوشش کرے تاسپیٹھا ساد مہا دیو ان سے یہ کہر نویز ساد مہا دیو سے تین کلومیٹر مغرب میں گوری کند کند نام کا ایک مقدس چشمہ ہے ساد مہا دیو تر کلومیٹر مغرب اس منشاہ گوری کند نام کا ایک مقدس چشمہ ہے اگر ناغ شتا ہے چشمہ کو ناغ دخشنا گوری کند کہا جاتا ہے وانو شیوان کہ بگوان شیو کو پانے کے لئے دیوی امہ نے یہاں بارہ برستہ پسیا کی تھی وانو شیوان کہ اخت ناغس مہنشو پگوان شیو خوشل کرنکھتے دیوی امہنکور میں بہ وحری عبادت دوران تپسیا وہ اس کند میں آشنان کیا کرتی تھی سوز تپسیا دوران اخت ناغس مہنشان کہا دیوک نندی جیسی اس علاقے میں گنگا کی طرح مقدس ممتبرک مانا جاتا ہے دیوک ندی اس اخت اللہ قسمس گنگا کی پٹھنے ممکدس پاک پاک اسی امان اس کندے سے نکلتی ہے سوش اہمی کندی چشم نیش نیران اس لئے سد مہا دیو کے میلے میں آنے والے یادری پاک ہونے کے لئے اس کند میں ضرور آشنان کرتے تھے اس لئے اس لئے یمساتی دیوی سد مہا دیو میل اسمانز وہ سیادری کرن کرتے لوح ساف گسم کرتے پاک گسم کرتے کندی نا گسم سران کرن وہ گمپا جس میں دیوی امان نے تپسیہ کی تھی سو گمپا اسمان دیوی امان عبادت کرمس اسی مندر کے احاتے میں موجود ہے ایک مندر کی صحیحات اسمان موجود مندر کے پاس ہی مان درگا کا ایک سو سال پرانا مندر ہے جس سے چننی کے راجہ کرن نے بنوایا تھا سد مہا دیو اپنی انہی تاریخ خصوصیات کی بدولت تمام ریاست میں مشہور معروف مقام کی حصیت کا حامل بن چکا ہے سد مہا دیو تاریخ خصوصیات سو ام کے بدولت سوریہ استثناء مشہور معروف مقام حسیت حسل کرم کشمیر وادی یا ماتا وشنو دیو کی یادرہ پر آئے ہوئے یادری سد مہا دیو کی زیارت کرنا بھی اپنے لئے احم سمجھ دی کشمیر وادی یا ماتا وشنو دیو زیادرہ پر ایوان تم اس زیادری سد مہا دیو کی زیارت کرنا بھی اپنے لئے احم سمجھ دی تم اس سد مہا دیو زیارت کرنے پر نکھ سمجھ آج سوال جواب سد مہا دیو کی کیا احمیت ہے احمیت سوال جواب سد مہا دیو صوبہ جمعو کے ایک احم ترین کیسے پڑا اس مقام کا نام بھگوان شیو کے ایک پرم بھگت صدایت کے نام پر سد مہا دیو پڑا صدایت کو کس حیثیار سے مارا گیا صدایت کو ترشور سے مارا گیا بھگوان شیو کو پانے کے لئے دیوی امہ نے کیا کیا بھگوان شیو کو پانے بنوایا مان درگا کا مندر چننی کے راجہ کرن نے بنوایا تھا گئیم سوال مندر جزیل الفاظ سے جملی بنائی تیرت مقدس خندرات بیانک سمادی یاتری محلق نیچے دیئے گئی سوالات کی جوابت ٹیبل میں سے نکاح تلاش کیجئے سد مہا دیو کس صوبے میں واقع ہے سد مہا دیو جمہ صوبہ میں واقع ہے گئیم سوال تیبل مزوک ہماری ریاست کا نام کیا ہے ہماری سرمای ہماری ریاست کا نام جمہ کشمیر ہے جمہ شہر کو کس نے بس آیا جام لو چن نے جمہ شہر کو بس آیا ہماری سرمای راجدہانی کون سی ہے سرمای راجدہانی جمہ واحد کے جمہ لکھے راستہ راستے سوبہ سوبے علاقہ علاقے وہ اسم جو مزدر سے بنایا گیا ہو اسم مشتق کہلاتا ہے اسم مزدر سے بنائم اسم مشتق بنائی مثل پڑھائی جانے والا روتا ہوا بجت کھانے والا مثال دیکھ کر دیئے گئے ہر ایک مزدر سے دو مشتق بنای پڑھانے سے پڑھنے والا پڑھائی دونا دونے والا دلائی لڑنا لڑنے والا لڑائی کھانا کھانے والا کھلائی دوڑا دوڑنے والا دوڑائی شکریہ